اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا حسین یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں اگر واقع ترم حقیقی تقوی ہے صحیح تقوی ہے قلب کا تقوی ہے جیسا کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ اپنے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے باقی لباس اور وضا قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحروب ہے یہ تقوی نہیں ہے لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے اب دیکھئے پہلی بات آ رہی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بلکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے گا بلکل نظر نہیں آرہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے نیسے لسکر آگے آگے سمد دڑھے اللہ نے راستہ پیدا کیا خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرہ بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرح بھی نگاہ دالی تو ان نظر آ جائیں گے آپ نے فرمائے پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا عظیب اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقویٰ اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کے لئے میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِل اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامتِ دین کی جد و جہود ہو غلبہِ دین کی جد و جہود ہو اپنے آپ کو عجل صلاتی و نسو کی و محیائی و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی نکابہ چاہتی کھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے عزیز میں ہوں ہے ایمان اور یقیم اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرہ ایمان ہوگا گہرہ اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَقْقَدَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسد دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حَسْبَهُ وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں حدیث میں مَنْ قَانَ فِي حَاجَتِ اَخِيَ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر رہتا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں یہ فارس شائری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو اس میں آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیدا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو ہوا لے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ افووض امر الاللہ ان اللہ بصیر من عباد